اسلام علیکم گائز امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے ان لوگوں کے لیے جو سیفٹی کو ایز اکرئیر اپنانا چاہتے ہیں جیسے پاکستان میں ون ون ٹو ٹو فورسز اور بہت سے اداروں میں آج کل اس سیفٹی کلچر کی بڑی اہمیت ہے بڑی امپورٹنس ہے اور اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور فیوچر بھی اس کا بڑا تابناک ہے دوسرے طور پہ ہم ان سٹوڈنٹس کی بات کرنا چاہیں گے جو اپنی سی وی میں ایسے وزندار کورسز ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ واقعی ایک امپیکٹ رکھتے ہوں تو یہ کورسز آپ ہی کے لیے ہیں ان کورسز میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور خاص طور پہ لڑکیاں کب ان کورسز میں اپلائی کریں ان کورسز میں کو اپلائی کرنے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے اور اس جیسے بہت سے سوالات کے جواب آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بندے رہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت بہت پسند آنے والی ہے دوستو محکمہ شہری دفاع یا سیول ڈیفنس پاکستان کا ایک زیلی ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آفار ٹیکنالوجی وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں طلبہ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ فری آف کاسٹ کورسز یہاں سے کر سکتے ہیں بغیر کسی پیمنٹ کے اور دور سے آنے والے طلبہ کو یہ ایک معقول قسم کی رہائش بھی فراہم کرتے ہیں پاکستان کے مختلف اداروں مثلا فورسز وابڈا سی پیک سیول پولیس ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ وغیرہ وغیرہ کہ آفیسرز اور ستاف بھی یہاں پر یہ کورسز اٹیمٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اوورال ان کورسز کی کوالیٹی اور کلاس کی انوائرمنٹ کا آئیڈیا کر سکتے ہیں اور اپرچونیٹی کو بھی سمجھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان کورسز میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا شیڈیول اور باقی ڈیٹیلز ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی اور ان کے لیے جو فارمز اور باقی ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیا کیا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کے گوگل سرچ انجن میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فار ٹکنالوجی لکھ کے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے پر آپ کے سامنے دو چیزیں آ جاتی ہیں فرسٹ جو ہے وہ صرف اسلامباد کا انسٹیٹیوٹ ہے لیکن آپ نے اس پہ نہیں بلکہ سیکنڈ والا جو کہ ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پہ جانا ہے نیشن انسٹیٹیوٹ آف فار ٹکنالوجی یا نیفٹ کے مین پیج پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو بالکل سامنے ہی سکرین پہ شیڈیول پورے سال کا نظر آ جاتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سال کے کس کس حصے میں کون کون سے کورسز ہو رہے ہیں کورسز کا دورانیاں منیمم ٹو ویکس اور میکسیمم ٹری منٹس ہے ڈپینڈنگ اپون دا کورس شیڈیول میں جو حصہ پنک کلر سے ہائلائٹیڈ ہے یہ ان کورسز کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ سپیسیفکلی لیڈیز کے لیے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اس میں صرف لیڈیز ہی اپلائے کر سکتے ہیں شیڈیول جاننے کے بعد ہمیں ان کورسز میں اپلائے کرنے کے لیے ان کے فارمز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ مین پیج کے ہی رائٹ سائٹ پہ تری لائن مینیو میں جائیں گے جہاں پہ آپ کو اس ویب سائٹ کے تمام ہلپنگ ٹولز مل جائیں گے انہی ہلپنگ ٹول میں سے نمبر سکس پہ موجود ڈاؤنلوڈز پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل جائے گا جس پہ کے چھے پیڈی ایف فائلز آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ضرورت کی اس میں سیکنڈ نمبر پہ موجود فائل ہے جس کو کہ ہم نے فل اپ کر کے سینڈ کرنا ہے اس کا پرنٹ آڈ لے کے اور اس کو تمام اس کے ساتھ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس لگا کے آپ کو یہ اپلیکیشن کم از کم کسی بھی کورس کے شروع ہونے سے پندرہ دن پہلے سامنٹ کروانی ہوتی ہے اس اپلیکیشن فارم کو دیکھیں تو اس کے چار حصے ہیں پارٹ ون آپ سے آپ کی ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ کی پرسنل انفرمیشن لیتا ہے جبکہ پارٹ ٹو کی بات کریں تو اس میں تھوڑی کرٹیکیلٹی ہے سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کے ڈسٹرک کے سیول ڈیفنس آفیسر کے ریمارکس مانگتے ہیں جو کہ بہ آسانی آپ کو مل سکتے ہیں جس میں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قانونی کیس وغیرہ نہیں ہے تو وہ آپ کو بہ آسانی دے دیتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے دو گستڈ آفیسر سے سگنیچر کروانے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے پارٹ ٹری میں آپ ادارے کو ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو انفرمیشن آپ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ساری آپ کے نالج اور یقین کے مطابق بالکو ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی ٹائم آپ کو اس کورس سے نکال سکتے ہیں سپیشل سرکمسٹانسز بغیرہ بغیرہ پارٹ ٹو جو ہے وہ افیشل یوز کے لیے ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا دوستو ہر ڈسٹرک میں سیول ڈیفنس کا ایک آفیس موجود ہوتا ہے پیٹی سیل کی ہلپ لائن 1217 سے اس کا نمبر لے سکتے ہیں کیونکہ پیٹی سیل کی ہلپ لائن یہ 1217 ایسی ہلپ لائن ہے جو پاکستان میں آپ کو کسی بھی ادارے کا نمبر دے سکتی ہے جہاں پہ پیٹی سیل آویلیبل ہو ڈاؤنلوڈز کے پیج پہ موجود باقی فارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ہماری ضرورت کے نمبر 3,4 & 5 ہیں اور ان کی ہمیں ضرورت تب پڑتی ہے جب ہماری سیلیکشن ہو چکی ہو پہلے نمبر پہ موجود پی ڈی ایف فائل ہمیں محکمہ شہری دفاع کے بارے میں بتاتی ہے یہ کیوں کر وجود میں آیا اور اس کے اگراز و مقاصد کیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو سٹیڈی کے لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نمبر 6 پہ موجود سٹاف کارٹ فارم ان سرکاری ملازمین کے لیے ہے جو اس کورس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں دوستو کرائیٹیریا کی بات کی جائے تو کوئی سیڈ کرائیٹیریا نہیں ہے ان کورسز کے لیے اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ ان کورسز میں اپلائے کر سکتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال اپلیکیشنز ریسیو ہونے کے بعد ہر کورس سے پہلے یہ ان اپلیکیشنز میں سے سٹوڈنٹس کا ایک میرٹ بناتے ہیں اور میرٹ بنانے کے بعد پھر ٹاپ جو بھی میرٹ میں ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو یہ لوگ کال لیٹر ایشو کرتے ہیں نمبر آف کورسز کی بات کریں تو آپ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ دو کورسز کر سکتے ہیں جو کورسز ون منت آر اب آف کے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو ایک یونی فارم یعنی خاکی پینٹ اور وائٹ شرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور وہ آپ نے پہن کے جانی ہوتی ہے باقی جو چھارٹ ڈیوریشن کے کورسز ہیں وہ آپ سیول میں بھی کر سکتے ہیں سیول ڈیفنس پاکستان میں انٹیریر منسٹری کے انڈر آتا ہے اس کے تمام کورسز کی ویریفکیشن منسٹری یا فارن آفیر سے ہوتی ہے اس لیے یہ انٹرنیشنل بھی یونز ہو سکتے ہیں مختلف کورسز کے دوران یہ آپ کو مختلف آرگنائزیشنز کا وزٹ بھی کرواتے ہیں فری آف کاسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈیلیگیشنز آپ کو لیکچرز وغیرہ ڈلیور کرنے کے لیے بھی آتے ہیں جو کہ آپ کی کریئر انہانسنگ میں بہت کام آتا ہے عمومی طور پہ FSE پلس لوگوں کو کورسز کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی کولیفکیشن کم ہے تو آپ ہارڈ ویدر میں یعنی گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی کے موسم میں جو شیڈیول کورسز ہیں ان میں اپلائے کریں تو کیونکہ ان میں اپلائے کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو آپ کے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوستو مین پیج کے رائٹ سائیڈ پہ موجود 3 لائن مینیو میں آپ کو نمبر 4 پہ ٹریننگ کا آپشن نظر آتا ہے اس آپشن پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے مختلف شہروں میں جو ان کے ٹریننگ انسٹیوٹس موجود ہیں وہ آ جاتے ہیں ان کے ایک لسٹ آ جاتی ہے اور تقریباً یہ 10 ہیں تقریباً پورے پاکستان میں یہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کیونکہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے آپ ان تمام ٹریننگ انسٹیوٹ میں سے جو آپ کے قریب یا آپ کو سوٹ کرتا ہے اس ٹریننگ انسٹیوٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے مطلق تمام انفرمیشن جو سوٹیبل ہے آپ کو وہ آپ کو مل جائے گی پاکستان میں آج کل سیفٹی کے کورسز نیو بوش آئیوش اوشا اوثم بغیرہ کی بہت بھرمار ہے اور لوگوں کا بہت رجحان ہے اس کی طرف یہ کورسز بائی نیچر بہت زیادہ ٹف ہوتے ہیں اور سرٹن کولیفکیشن آپ کی یہ ریکوائر کرتے ہیں ادروائز یہ بہت سے لوگ اس میں اپلائے تو کرتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کورسز سے پہلے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹکنالوجی کے یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ضرور کر لینے چاہیے جو کہ آپ کی ایک ایسی بیس بنا دیں گے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا دوسرے مہنگے اور بڑے کورسز کرنا گائز آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے لیکن گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ کیا پڑھیں کیسے پڑھیں اور کیوں پڑھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری یہ کوشش آپ کے توسط سے تکمیل کو پہنچ سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا تاکہ ہم آپ نے آپ کا مزید امپروف کر سکیں موسیقی